اسلام علیکم وہ اس جو ممن ہونا رہا کہ فوٹی فائف نکاس پیشل اپسوٹ آج چکی ہے تو بینہ ٹائمز آئے کے چلتے ہیں کس کی طرف لیٹس سٹارٹ وہ ایک فضاء میں قدرتی نرمہات گلی تھی لیکن یوں لگ رہا تھا وہ سرطہ پیر کسی نادید آگ میں جلنا شروع ہو گیا راجہ کی کال پر وہ ہسپریل میں اپنے کو ضروری پیشنٹ چھوڑے فریق ادام روانہ ہوا اپنی گاڑی ویر ہاؤس کے باہر سنسانے ریے پر رکھتے وہ ڈراؤپن کرتا مطنفر نگاہوں سے منظروں کو گور تباہی نکلا تو راجہ کے دو چھٹے بدماش آدمی نان ابراہیم کے قریب آرہو کے ان کے چہرے کی منحوسی اتنان کتاب کے آگے معاملی لگی کہاں ہے تمہارا وہ راجہ خدرپن سینی میں سے ایک آدمی پرستہ فارمیاں آنکھیں گاڑے کر آؤ تھا جس پر دونوں نے بے کو قدم گما کر سامنے اشارہ کی انان نے ناگواریت کے سے دونوں کو اپنی راہ سے پڑے تکیلہ اور ناگ کی سید میں ویر ہاؤس کے باہر نکلتے راجہ کی تربڑا اس کی باڈی لینگویج سے لگ رہا تھا کچھ تو تباہ کر بیٹھا ہے شاید اپنے آپ کو کیوں بلائے ہے تم نے مجھے مجھے راجہ کے چہرے پر پچھائی پریشانی بامتے انان نے اس سے سیدھا سوا پوچھا تو مقابل کی نظر سو سو ندامند کے سنگ لحظہ پر چرائی کی ایک مسئلہ ہو گیا انان ابراہیمی چبلہ سننے کی دیر تھی کہ انان کے ماتھے پر بل پڑے لپکر اس آدمی کو گریبان سے ایسی چٹانی قوت سے دبوجہ کہ راجہ کے آدمی اس کی جان ہترے میں محسوس گئے پیچھے ہی آتے کنز انان پر تان گئے مگر راجہ نے ان کو احتیار نیچے کرنے کا فور اشارہ کہ انان نے جبرے بینجتے خونہار تیوروں سے باری بارین دو آدمیوں کو رو فناک کرتی پھر راجہ پر چٹتی نگاہی مرکوز کی بونگ نہ کیا ہوا ہے یہ مت کہنا وہ مر گیا انان کے شونت پر ایچنگ آرتی واز اس کلی ارازی میں دور دور تک گنجی جبکہ راجہ نے مایوس نظر یوں ڈالی جیسے کہہ رہا ہوا ایسا ہی ہوا ہے لگتا یہی انان ابراہیم کیونکہ حادثے کے بعد اس کی گاڑی قریبی خائیوں میں جا گری جب تک میرے لوگ حادثے کی جگہ گری ہر طرف آگ پہل گئی تھی ایک انگوٹھی کے علاوہ کچھ نہیں ملا انان نے اس کی ہر باتوں نے دماغ کی نسس کرنے کے بیانک درد کے سب جھڑکے سے اس کا گریبان چھوڑا گئو کہ راجہ اس سے اپنی جب سے کچھ نکال کر تھمار رہا تھا انان نے اپنے ہاتھ میں لرزے چھگی دل نہ جانے کس حساس کے دہت پھٹ گیا انگوٹھی اس نے سائر کے ہاتھ میں دیکھی تھی اسے اپنی ہاتھیلی میں دیکھ کر اس کی آنکھیں نہ صرف دندلائیں بلکہ اسی ہاتھ کو مٹھی کی سائر کستے انان نے پوری کوئی سے راجہ کے مو پر گونسا دے مار تھے بٹیلی زمین پر گریز پر چڑھے گریبان سے دبوج کر اوپر کو گسیٹا اس کے لوگ دوبارہ گنت آ چکے تھے یہاں راجہ اشارہ کرتا اور انان ابراہیم کو بون ڈالتے تو جی کہا تسلیل وہ مرنا نہیں چاہیے مار ڈالا اسے خبیص تری تو قبر کھو دوں گا مرنا نہیں چاہیے تھا وہ مارنا نہیں تھا اسے اتنی جلدی نہیں مر سکتا وہ انان نے دو گونسوں پر ہی راجہ کی بس ہوئ مگر پھر جیسے انان نے اس کے دوروں آدمیوں کو بھی اٹھ کر ایک ایک ٹھوکی گھن تو بیچارے بھول ہی گئی زمین پر گر کر کراہ نہیں لگے اور انان نے انی میں سے ایک کی کن اٹھائی اور ٹھیک راجہ پر واپس جھکتے اس کے ماتھے سے پٹھی ہی موت کا خوف راجہ کے آنکھوں سے ٹپ کا دیکھو انان ابراہیم نے بہت عام سا حد سا کروایا تھا شاید اس کی موت لیکی تھی میری احتیاط کام نہیں آسے گی اس کا ترک سجائے سے لیکن سوچ اچھا ہو گیا وہ مر گیا نا تو گھاڑی کا ملبا ملے گا نا کسی کی لاش نام و نشان تک مٹ گیا اس کے انگوٹھی تم کہیں دفنا دے نا سب ٹھیک ہے اس سے بہلے اس کی جیتھ رو راتا ہے اس انرم لہجے میں کین دلاتے قائل کرنے لیکن نان کی چہرے اور قدن کی رگی تکلیف سے تن چکی تھی اور اپنے بوٹ سے اس پوری طرح راجہ کے موپر ہٹ کیا کہ وہ بے ہوش ہوا کن زمیر پر دیمارے نان ہو فضلتا ہوتا انگوٹھی مٹھی میں لیئے تھے گھاڑی کی طرف بڑھا ہوں یہ کیا کر دیا میں نے میں نے اسے مار دیا نہیں اس کی موت ضروری نہیں تھی یہ سب کیسے ہو گیا وہ نہیں مر سکتا نہ ممکن ہے نہیں یہ خواب ہے میں دوبارہ سے قاتل نہیں بن سکتا میں نے کیوں حد سے کہا یا خدا یہ میرے ہاتھوں کیسا گناہ ہو گیا نہیں ہوش میں آؤ نان ابراہی مرا نہیں ہے ایسے تھوڑی کوئی اسے مارے گا اور وہ مر جائے گا اپنی مدھوش حالت سمال نہ پاتا وہ وہیں گاڑی کے ساتھ ہی گٹتے سر پر بیٹھا ایک ہاتھ سے سر کی بال نوچتا وہ مٹھی کول کے سنگوٹ کو دیکھتے بہرہ ترپتے جملے کہتا گیا وہ سرک زیادہ گنجان نہ تھی سنسان تھی کچھ دیر بعد کوئی گاری یا ٹرک گزرتا تو زندگی کے چواہیت محسوس ہوتے ہو پھر قبر جیسی ہموشی اور ہوگتاری ہو جاتی آسمان بادلوں زیادہ تھا صبح بھیانک تھی اگر وہ واقعی مر گیا ہوا تو بہت دیر تک اس کا سانس ہمار نہ ہو سکا جس سجائی سے انکار کر کے اپنے ڈپتے دل کو سمال رہا تھا ایک لمحہ مانی تو در سے در سر پٹنے ل کہتا کہ تکتے سے دور تک خاموشی کے سوا کچھ نہ ملا دل میں گھٹن بڑتی کی سانس تک کرتی رہی اور وقت نہیں دیر اس تتناک آ گئی پیسے گھٹی کو تکتا رہا سور صلح اللہ حانہ کے اس کے مکمل رجر جانے کا بتا دے رہی تھی ہتم ہو گئی میری نفرت میں بھی ہتم ہو گیا ساہر جبران مجھے تم سے تینی نفرت نہیں تھی کہ تمہارا نام و نشان مٹانے کی ہوائش کرتا لیکن ہو گیا میرے ہاتھ ہو یہ بھی اب کیا کروں کہاں جاؤں یہ سب کیسے ہو گیا وہ میرے خدا تباہ کر دیا میں نے خود کو ایمان کو برباد کر دیا ساہر کو اشپاک اللانت ہے مجھ پر تشتاوے کی آگبی سے اس کے جسم کو جلانے لگی تھی اس کے آنگاں سے رکتا دعا بتا رہا تھا کہ قیامت آ چکی ہے یہیں اسی جگہ سے اپنی قبر درکار تھی اور کچھ نہیں ساری رات نہ سونے کے سب ایمان کی آنکھ ایزن میں ڈوبی ہوئی تھی پھر برمسنوی حسن کی تہچرہ کر وہ اس امید بنی چائے کہ جلتی ہوئی آنکھیں ساہر کو دیکھ کر آرام پائیں گ مگر گر کے کسی کونے میں کہیں بھی ساہر کا نشانہ پاتی وہ ہار جاتی کیچنگی طرف آئی تو منیرہ جو آج لیٹ ناشتہ بنوا رہی تھی امان کو روتا دیکھیں لپک اس کی طرف آ کر اسے تھام گئی میری چاند روک کیوں رہی ہو فضیلہ پانی لاؤ میری بچی کے لئے دراؤ آنی کی جان اسے یوں بے بسی سے روتا دیکھیں منیرہ کے ہاتھ پیر پولیس کو پکڑے لاؤنج میں لائے بٹھائے ہوت بھی اس کا سر پر ہاتھ پکڑے چوما فضیلہ کے پانی میرے دل بہت گبرا رہا ہے جیچ کیوں کے بیچ ہی وہ بولتی ہوئی ہوت منیرہ کا دل ٹکڑے کر گئی جہان بھی آفس کے لئے ریڈی ہوتے وہیں آ رہے تھے جب ایمان کو روتا دیکھ پریشانی سے منیرہ اور ایمان کی طرف آئے ایسے پریشانی ہو بچے آتا ہوگا فلائرز کے بیچ وہ اکثر دیل لگا دیتا ہے ہو سکتا ہے کوئی ارجن فلائٹ آگئی ہو اپنی ڈیوٹی کے ساتھ وہ ایکسٹر فلائٹ بھی ہنڈل کرتا ہے شوک کی وجہ سے تم تو رو رو کر ہلکان ہو جاؤ گی ویسے تمہاری حالت دیکھ لگتا ہے لائن میں ائر ہوسٹس لگوا دینا چاہیے تمہیں منیرہ نے اپنی فکر کے باوجود لادو پیار سے جہان کو دیکھے آنکوں سے اشارہ کیا بلکہ الگ کرتا ہے ایسے روتی پری کے تمام آنسو پونچے تھی کہہ رہی ہے منیر آج تک ہم نے اس کا انتظار تک نہیں کیا ایمان کیونکہ وہ کئی کئی دن اپنے کام میں بسی رہتا ہے لیکن اب اسے خیال رکھنا چاہیے تمہارا اس لاپر بھائی پر تم دیکھنا ہم اس کے دونوں کان گھیج کر لمبے کر دوں گا جہان اکل کی تسلی کے باوجود وہ پوری کام پر رہی تھی اس کے دل کا ڈر اس کی جان پر بنا ہوا تھا آپ لا دینا مجھے سائر انہوں نے تو کل ہی واپس آنے کا پرامس کیا تھا شام گزر گئی رات گزر گئی صبح ہو بھی ہو گئی مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا پلیز جہان اکل آنی آپ کال کرے ہو سکتا ہے آپ کی کال چلی جائے کچھ ہو جائے کم جگر وہ کچھ دے تک نہ آئے بول تو وہ دردناک رہی تھی اوپر سے اس کی جیسے سانس رکھ رہی تھی وہ جہان و منیرہ کو بھی فکر مند کر گیا اس کی تسلی کو منیرہ نے فضیلہ سے اپنے بیڈروپ میں پڑا فون تک مگوایا لیکن اب اس کا نمبر سوچ آف آ رہا تھا فون بند ہے منیرہ نے گبرا کر جہان اور ایمان کو دیکھا تو جہان کے دل میں بھی عجیب سی بے قراری بریت ہے بھی ووٹی اور فون نکال کر رہے ہیں ایرلین آفیس کے لین لائن پر کال کی اس کی آفیس میں بڑا فون سے اس کی سیکٹری کنزہ نے پک کیا جی سر کہی ہے کنزہ نے فوری معذب ہوتے پوچھا مجھے سار جی بران ہان کے فلائٹ سکیجول کے بھرے میں جاننا ہے کیا وہ کسی فلائٹ کے ساتھ ہے اس وقت پلیز جا کر کے انفارم کریں جہان کے آواز میں واضح پریشانی کھلی تھی کنزہ نے فوری اپنے ٹیپ پر سوائپ کرتی سکیجول چیک کیا مگر پچھلے کئی گھنٹوں سے ساہی کہ کوئی فلائٹ ایکٹیو نہیں تھی نو سر ان کی لاسٹ یو اے ای کی فلائٹ رات سارے گیارہم بچے پاپے سے سلام آبادے ایئرپورٹ پر لینڈ کر گئی تھی اس کے بعد تو سائن اپ کر کے ڈیوٹی صحاف ہو گئے تھے اگلے دو دن میں ان کی کوئی فلائٹ نہیں ہے انہوں نے خود دو دن کی لیو لی تھی کنزہ کی جانب سے یہ سب سنتے جہان ہان کو لگا ان کے سینے میں ترسہ اٹھا ہے بہت شکریہ اس کی کاری کی لوکیشن مل سکتی ہے کہ زہمن دا ہوتو ٹریس کروا دے جہان نے ڈوبتی آواز کے سنگ مزید پوچھا جی میں ہر سٹاف سے پوچھ کر بتاتی ہوں آپ کو کنزہ نے کہہ کر رابطہ توڑا جبکہ جہان کے چہرے کی سفید پرتی رنگت ان کے قریب آ کر رکھنے پر ایمان اور منیرہ کاؤٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی کیا ہوا جہان انکل ان کا پتہ چلا ایمان نے رونا روکے فوری ان کے اداعہ چیرے کو دیکھتے پوچھا اس کے سٹاف سے بات ہوئی کچھ دیتا کل لوکیشن بیج رہے ہیں ڈرون فری ہو جہاں ہوگا حریت سے ہوگا ان کا جواب نہ تو ایمان کو مطمئن کر سکا نا منیرہ کو کیا مطلب لوکیشن بیج رہے ہیں جہان سب ٹھیک تو ہے ایمان کو تو آوازیں سنائی دینا ہی بند ہو رہی تھی یوں لگ رہا تھا کوئی طاقت اچانک سے اس کا غلط ابانے لگی یہ پتہ نہیں وہ رات ساڑھی گیا رہی ہی فری ہو گیا تھا اللہ حیر کرے پھر گھر کیوں نہیں آیا جہان نے رہی سے ہی دونوں کی جہان نکلے و منیرہ سے اب مزید کچھ چھپانا مشکل ہوا اس نے کل میسج نہیں مجھے کال کی تھی میں نے ایمان سے جھوٹ کا وہ آپ صرف تھا جہان اس نے کہا وہ گھر نہیں آئے کیونکہ ایمان کو روتا برداشت نہیں کر سکتا یہ بھی کہا کہ میں ایمان کے ساتھ رہوں یہ بھی کہ وہ میرے اور آپ کے سوالوں کا جواب بھی کل دے گا جہان خدا نہ ہوسطہ کچھ ہو تو نہیں کیا میرے ساہر کو منیرہ خود رہیں جبکہ ان کے جملے ایمان کی وجود سے رہی سے ہی جان کھنچ گئے وہ بہ مشکل لڑکڑا کر کاؤچ پر بیٹھی وہیں جہان نے روتی منیرہ کو اس سے لگایا جاید وہ ہوت کہیں جلا گیا ہو کہاں جانے والا تھا وہ ایمان کچھ پتا ہے تو میں جہان کے سوال پر ایمان نے جانس بہ مشکل کھنچتے سر اٹھایا کہ یہ آنسو ان سنہری آنکھوں میں جمع تھے انان سے ملنے جاتا تھا انہوں نے اس کے بعد دو فلائرز تھی نیا اور کچھ نہیں جانتی وہ اپسٹ تب ہی ہوں گے اس کا مینہ نے کچھ کہا ہوگا آپ اشپاہ کو کل کر کے بوچھیں کہ کیا ساہر آئے پلیز جہان انکل اپنے گم ہوتے حواسوں کو بحال کرتی وہ واپس لڑکڑاتی اٹھی منیرہ بھی سر ہلاتے جہان کو تاثف سے دیکھنے لگی جنہوں نے فوری پریشانی کی سنگ اشپاہ کو کال ملائی اشپاہ نے ہاتھ پر آکا فون اٹھایا تو بابا کی کال پر فکر مندی کے سنگ اٹھ پیٹی فوری پکی اشپاہ کل ساہر آیا تھا تمہاری طرف کال لگتے ہی بابا کی گبرائی آواز پر شپاہ بھی پریشان ہوئی جی بابا جانی آئی تھی کیوں وہ سبہریت ہے اشپاہ نے ڈوبتی آواز پر مکمل باتیں پوچھا کیا وہ انان سے ملا تھا سب ٹھیک رہا تو انہ میں آئی مین کچھ جگرہ تو نہیں ہوا دیکھو کچھ چھپانا مت ساہر کا کچھ پتہ نہیں ہے کل سے اول بابا کی جملے تو وہ ساہ گیا آخری پر لگا دل رک گیا ہے اس اصحر کے کل ہر حالت یاد آئی تو سانس بھی رکھنے لگا آنکھیں بھی گئیں جگرہ ہوا بہت برا بھئیہ مجھے کر لے کر جانا جاتے تھے پر میں نے نکار کہ وہ بہت ہر تھے بابا مجھے انان کو دینے پر ملال تھا ان کو بہت کو بلیم کر رہے تھے لیکن میں بھی مجبورت تھے انان کو اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتی تھی بھئیہ کے آنکھوں میں کل جو تکلیف تھے وہ مساری زندگی بھلا نہیں سکتی وہ کہاں ہیں بابا ہرشپا کی آواز رندی مگر اس پر جہان جبران ہان کے آنکھوں میں سرحی اترائی دل کو اس کرم نے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا دعا کرو جہاں ہو ٹھیک ہرشپا کیونکہ مجھے بھی نہیں پتا وہ کہاں ہیں پس اتنا کہہ کہ جہان نے نہ صرف کال کٹیبل کے احمد سے ہر جانے پر وہیں صوفے پر لڑکے ایمان نے ان کے قدموں میں آ کر بیٹھے ان کا ہاتھ تھام ہو اس کے دبائے دکھ پر وہ بمشکل سانس کے اچپائے جہان اکل کچھ برامت کہی کا پلیس بتائیں ایمان نے حوصلے کا حریدامن تھامتی گزارش کی منیرہ کا دل تو پہلے ہی انہونی نے لرزا دیا میں کیا کہوں بچے سٹاف کی جانب سے حبر کر انتظار کرنے کے سوا کوئی اپشن نہیں ہے اگر کچھ نہیں پتا چلتا تو میں پلیس کو اطلاع کرتا ہوں تم سمالے خود کو منیرہ اسے دیکھو اس لمحہ فرق مٹ گیا تھا کسے سمالنا ہے اور کسے سمالنا ہے ایمان نے وہیں زمین پر بیٹھے جو بھائی آنکھوں سے سسکی بری منیرہ کیا سمالتی ان سے کہ وہ خود ہوف سے آدھی ہو چکی تھی کیا کہہ رہی ہیں والدہ بی نکاح اس قدر جلدی کی وجہ بتائیں گی نارتی کے کافی بات فرزانہ ہانم نے قدیل کو کہلوا کہ محب کو اپنے کمرے میں بلائے جو سر پر بم پوڑا پچھارا بلبلاؤ تھا ہاں بتا دیتی ہو لڑی کل عمرے کے لیے روان گئے اور میرے پیچھے تم دو حق سے چونچر لڑاؤ یہ چاہتی ہوں سو بہتر ہے میری موجودکی میں ایک دوسرے کہہ ہو جاؤ کندیل کو بیجا ہے وہ زوئے کو تیار کر دیگی نکاح ہوں اور چند برادری کے حاصل لوگ بھی آنے والے ہیں نکاح بہت ساتگی سے ہوگا باقیدر چیشن میری باپسی کے بعد سیدھا سباؤ ہی انہوں نے محب بلوج پر کہہ ڈایا جو احتجاج کیا کرتا کہ فرزانہ صاحبہ ساری تیاری کروا کے برادری تک کمروا چکی تھی صبح سے ہان کا فون بند ہے والدہ میں پہلے ہی پریشان ہوئے ائرلائن آفیس والوں کی کار کی تو پتا چلا وہ گھر نکل گئے لیکن وہ گھر بھی نہیں ہے اس پریشانی کی عالم میں مجھے نکاح کرنا ہر کس قبول نہیں مجھے پہلے ہان کی اطلاع چاہیے جانتا تھا وہ کوئی بہانہ نہیں سنیں گی تبیہ جو سچائی تھی وہ ہی پریشان ہوئے بتائی اس نے تمہیں اجازت دے تو دی تھی نکاح کے اور ویسے بھی وہ کون سب تمہارے نکاح میں شریک ہونے مالا ہے اس نے زوئے کے سامنے خود ہی توانے سے نکار کیا ہے میں نے سب انتظامات کر دیا ہے کئی مصروف ہو گیا اگر آپ تاکر لے گا جا کر حلیہ درست کرو نکاح آتے ہوں گے بینہ محب کی کوئی بات سنوے سختی سے اپنی بات دورا کر سنجھائے مو مور گئی م تب سے اس نے اپنا کمرہ زوئے کو رہنے کو دیا تب سے وہ دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گیا تھا اپنے کمرے کی طرف سبق رو قدم کندیل کو وہاں سے باہر نکلتا دیکھتے تھمیں کہاں جا رہے ہیں آپ وہ لباس پہ در رہی ہیں کندیل نے راہ میں آنا چاہا تو محب نے ایسی خنوار نظر ڈالی کہ کندیل فوری راستے سیٹی محب نے دروازہ دستک دیتے کھولا تو وہ میٹرس پر بیٹی حیالوں میں گھرک وہیں گوت میں رکھے سوک کام دری آنچل کو وہ ہتیلی سے سہلا رہی تھی محب کو دیکھا تو بٹا فوری بھینک تھی اس کے قریب آ کر رکھی جا کر والدہ کو کہو کے نکاح ان کے عمرہ کے واپ سی کے بات ہوگی میں نہیں مان رہی لیکن شاید تمہاری بات مان جائے پہل تو زوئی کو لگا اس نے کچھ غلط سنے لیکن پھر اس کے بعد سمجھتے دانے ستہ مسکرے کیوں ڈر رہے ہو ان کی گھر موجود کہ میں تمہیں کھانے جاؤں والدہ کے لات لے اس وقت محب کو اس کا یہ مزاق زہر لگا تب اس کے بعد دبوج بیٹا زو کیوں لگا مزاق الٹا پڑھنے والا ہے چہرے کی ہوایاں سے اسنی قربت پڑھویں ہر ٹائم پر کوہ اس کا نہیں ہوتا سمجھی میں ابھی نکاح نہیں چاہتا محب نے اسے ڈبرتے ہوئے روب سے فیصلہ سنائے میں مقابل بھی وہ تھوڑی سر پھرے لڑکی تھی لیکن میں چاہتی ہوں چھوڑو مجھے تیار ہونا ہے اس کے بعد اسے یہاں سے بازو جٹکے ہو جساں پاس سے لہرہا کر گزتے اپنا نکاح کا جوڑو تھا کروائش روم میں بند ہوئی محب پلو س سر تپیر سلکتن تناتا ہوا باہر نکلا سلسل ساہر کا فون ٹرائے کر رہا تھا ہاں سوہان ہاں کی کوئی حبر وہ کسی ارجن مشن کے لئے بھینکوک تو نہیں آئی کہ آخری امید سوہان تھا تبھی محب نے اسی کوکال ملے سوہان نے کچھ دے سوچنے کے بعد نفی مسئلہ لائے میرے الیمنٹ تو ان کی کسی وزٹ کی حبر نہیں ہے بائی لیکن ہمیں آپ کو کچھ دے تک کنفرمیشن دیتا ہوں ہو سکتا ہے کوئی امرجنسی مشن آگیا ہو سوہان کی جانب سے کچھ امید ملے پر محب نے ساہل آیا ٹھیک مجھے جلدی بتاؤ پلیس محبی سے سراز کی سنگت امید کرتا فون بند کی پلٹا تو بلو چاندان کی کوئی بزرگ برادری کے لوگوں کی آمد اس کا حلق سکا گیا اس کی کوئی مضاحت کام نہیں اور ایک مزید گھنڈے تک سادگی سے اس کا اور زوہی کا نکاح ہو گیا سب ہی محب کی اچانک نکاح پر کافی حران تھے لیکن ہوش بھی کہ فائنلی اس کی شادی بھی ہوئی جب تک مہمان رکی اور پھر چھوٹی مڈی ریس مدلہ ان کو تاہے وغیرہ دیتے وہ لوگ چلے گئے تو زوہی کمرے میں آ کر وہ صورت جوڑا اتار کر فارمل کبروں میں لو ٹائم کر اس کے ہنٹوں پر شہرات پر مسکراہت بکری ہوئی تھی اسے سب سے پہلے کمرے میں آتی فرزانہ حنم نے تصحیر کیا ان کو دیکھ کر فوری اترامن بلٹی اور قریب آئی پہ جلدی ہو گیا سب بے فکر ہو اپسی پر برپور جہشن ہوگا تم دو کے نکاح کر یہ ہم برا کر ان کے آخری بات پر تاثف کی زنگر چہرے کو دیکھنے لگی جو بھی خوبصورت اور جازب تھا کہ یہ مام ان کے دونوں ہاتھ تھام کر بولی لہجے میں سعادت مندی اور پیار تھا یہ لکو سچ بنانے کی کوشش کرنا زوہی اس کے قریب چلی جانا ہو سکتا ہے تمہیں واپس جانے کے لئے پاکیزہ ستارکتا ہونے کی ضرورت نہ پڑے ان کے لہجے کی حصد تو زوہی ششدر ہوئی وہ اس سے تقاضی کرکین جس کے بارے زوہی سوچ بھی نہ سکتی تھی وہ میری چان لے ل گا مام جگندی اور برد کی دار لڑکی سمجھتا ہے زوہی کی واز میں کھارپن اترا ویسی ہی نمکینی دوازے کے بارے سے گزرتے محب بلوج کی دل میں گری جو اسے رکنے پر مجبور کر گی سمجھتا رہی ہے اس کا دماغی حلل ہے اس کی سوچ ہے تمہیں تو احتیار مل گیا نہ اسے غلط ثابت کرنے کا ہو سکتا ہے تم دو کے بچ وہ سچی محبت پیدا ہو جائے جو ابو کو ڈھام دیتی ہے کہتے ہیں نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے وہ بھی دودھ کا دولہ نہیں ہے ب بہت زدہ ہے اس نے مجھے رولا ہے نافرمانی بھی کی ہے بریاتیں بھی پالتا ہے گندہ اور مہلا تو وہ بھی ہے کوشش کرو گی نہ تو اس کے اندر کی حصہ سے محرومی کی والدہ جیسے ہٹا گئی محبت کا سینہ سلگ گیا جب وہ ہوت کانڈوں پر چلنے کادی ہو چکا تھا جی لیکن اس کے قریب گئی تو اسے یہ میری کندی کے برائی لگی کہ اتنی میرے ہم بات کر گی کہ محبت کو مڈھیاں کس کذبت کرنا پڑا اندر مانا ہوتی تو جا کے اس لگے کو جنجوڑ دیتا ہے اے ہے کیسی باتیں کر رہی ہو خبردہ جو تم نے اب ہوت کو گندہ کہا ملی اب تم محرپ کی بیوی ہو سمجھو اس بات کو اس کے ان کے ڈانے میں نجانے کیسی شف کرتی کہ زوئی کا دل بڑھایا تبی فرزان جب انہوں کے گھلے لگتیل سے لپٹی اور جب انہیں محسوس ہوا وہ رو دی ہے تو پیار سے اس کی پوش سہ لانے لگی تینکیو ہر چیز کے لئے اس کی کامتی حوالت محبت نے بھی سنی جب تیتا فرزانہ کمرے سے نکلی تو نارضگی سے گرتے ثبوت کو باہر کرے دے کر پہلے ضربوں کھلائیں پھر اس کی کال پر پیار برہت چانٹا مارے وہاں سے گئیں تو محبت نے بہتیار گال سے ہتے لی جوڑے شاہ کی نظروں سے والدہ کو دیکھا چشانے بنی اپنے کے لپٹی رہی سے مہمانوں کو کپنی دینے بڑھ گئی انہیں نظرات کھلے دروازے کے پار کھڑی اپنا جوڑا اتار کر تہکرتی زوئے کو دیکھا وہ داس لگ رہی تھی باہر کیوں کھڑے ہو اندر آجوں کو پر تہکرتے ہوئے زوئے کی نظر دروازے پر گئی تو مسکرہ کپڑے بھائی میٹرز پر رکھے وہ دروازے کے پاس آئی سے مگمل کھلتی اس کوئے کوئے محب کو دیکھتے تو استانہ لہجے میں بولی تو وہ فوری نظر پھ اس کے ہاتھ میں مقید اپنے ہاتھ کو سب سے ہاسبا زوئے کے بورے بال تھے چھوڑنا جانے اس نے کب ڈائے کیے چھوڑا مجھے ہوشتہ کیے فوری اس کے مہمولی حرارت تھے اس ہاتھ سے ہاتھ چھوڑا گیا اس کا انداز جا رہانا تھا تب ہی زوئے ہوتی اپنے سمٹ کر دو قدم دور ہوتی ہو گئی سوری تم مجھے اپنی حویلی کا کوئی اور کمرہ دے دو میں یہاں سے ابھی نکل جاتی ہو بیچی تو تکیہ پر بدل دوں گی انفیکٹ تمہارے کمرے کی ہر وجہ جیسے میں نے چھوڑا نظریں اتکیت پھرے سے اپنی اپنی لگتی چکہ کو زوئے نے کرب سے دیکھتے ہیں نظریں ملائے پھر محب بلوج کا دل روک دیا جو ہاتھ اس شخص نے جٹکا وہی باپس پکر ایک لمحے میں زوئے کو اپنے قریب گینج کے اس کے آنکھوں میں اپنے سبب خوف پر اچھوڑ نہیں ہو تم تمہارا اسی بات کی تو جان لے لوں گا تمہاری اپنے قصے کو جس دکت سے محب نے ضبط کیا زوئے اس کی اتنی قریب آ جاتی انگارہ آنکوں کو دیکھ کر تھم گئی سمجھ نہیں آتی تمہاری مجھے تمہارے کمرے سے اپنا سایہ ہٹانے کا سوری ہی بات کیا بڑھا کیوں رہے ہو خود ہی تو کہا ہے کہ تمہارا کمرہ تو لے لو نا جب کالو حد سے اپنے کمرے کو اس کے بیجا قصے پر دگنا بکٹی محب کو جب احساس ہوا کہ اس کی قریب ہے دل و تماغ دونوں کی جگہ بوسا بھرا ہے اس کی لاعلمی اس کی لا تل کی محب کو کٹ کر کھا گئی تب ہی تو اس خوام ہا غصہ ہو رہا تھا بوسا اب کی بوسا کیا ہے ایسا لفظ بچاری نے نہیں سنا تھا تب ہی موہب سرگی کچھا وہ اس کے آنکھوں میں آنکھیں گارے تل ملائز ہوئے انہی سرخ ہوتی خسیل آنکھوں سے اس مفہوم پر گورا تم ہوگے کچھا فوری طرح تے جواب آیا محب نے اس کی قردن دبانے کو قدم اس کی طرح بڑھا ہے تو اس ایم کا بی جانب جالگی سے پہلے توازم برقرار نہ رکھتے گرتی محب نے بروقت اس کا ہاتھ چکر لیا تو وہ اس ہاتھ کے سارے محب بلوج کی حسار میں چلیا ایک لمحہ لگا تھا تو انہوں کے ایک دوسرے کی بچین روک کی چلک آنکھوں سے کوچنے میں والدہ کی کسی بات کو سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں میرے قریب غلطی سے بھی مات آنا زوئی کی آنکھیں خوف سے پہلی یعنی وہ اس کی افرزانہ حنب کی باتیں سن چکھائے حلک اور ہونٹ زوئی کو سوکتے محسوس میں نے ان کو کہا تھا تو مجھے گن وہ جیسے مسکر کے سے پہلے جملہ مکمل کرتی محب نے اپنا ہاتھ اس کے چپڑے پر ٹکائے گھٹے کی پور سے اس کے ہونٹو پر کف لگائے وہ ممنوع لفظ گہنے سے جیسے استحقاق کے سنگ روکا زوئی جیسے پوری اعتماد و بیباق تک سر تپیر سر پری یہ وجہ نہیں ہے اس کو ڈی کریٹ کرنا بند کرو اکلمند ہاتون دوبارہ تمہاری زبان پر یہ ترسی ہوئے باتیں نہ آئیں بارنک سمجھنا اسے جب تک میرے نک میں ہو اس کے وقار کو لباس کی طرح اپنے اوپر اوڑ کر رکھو زوئی نے اس کی باتوں کی جواب میں سر ہلایا بول نہ سکی کہ اب تک ہونٹوں پر گفتہ مہب نے جب اس کی بے بس ہاں دیکھتے اس کے ہونٹوں کی بندش میں نظر ٹالی تو دلیک لمحہ بیمان ہوا پر فوری اپنا ہاتھ ٹالی پیچھے ہٹا تو مجھے تمکاتے ہی رہتے ہو ہوت کو کمبوت کی وشاقی نظروں سے دیکھتے ہیں منمنائی سنو پر اپنے کمرے سے نگلنے کا سوچائی کہ وہ پھر پک اگر کبھی میں دل کے کہنے پر مجبور ہو کر تمہارے قریب آگئے تو اسے تم کچھ غلط نہیں سمجھنا کچھ ایسا سمجھ لینا جو جائز ہوتا ہے کیونکہ تم ہینسوم ہو تم ڈیشنگ بھی ہو تم ہوت بھی ہو اور تم گبرائی آواز اور اس لڑکی کی الفاظ صبر کا پیمانہ لبریز کر گئے تو وہ پلٹ کر دارا سٹاپ اس نونسنس اس کی چنگارتی باری آواز کمرے میں گرجی تو زوئی فوری چپ ہوئی ہم اوکی تم وہی سمجھ لینا جو تمہارا دل چاہے فوری اس کی چیہنے پر حفقی کا اصحار کرتی کمرے سے باگنے لگی مگر اس پر اس کی قلائی محب نے پوری قوت سے تھامی چھوڑو مجھے جانے دو سوئی نے سب کی احساس کے اس سے نہ مہتی آنکھ رکرتے ہاتھ شروعایا مگر وہ اسے پکڑے اپنے مقابل لائے آبا خدا وہ ہنستی ہی سجدی تھی رونا تو اس کا بہت برا تھا تمہیں بیانک روتی ہو کاش پہلے پتا ہوتا نہیں کہا کے وقت بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کر لیتا بد صورت ہزی والی یہ وقتی بیوی تو چل سکتی ہے بد صورت رونے والی نہیں ہزی والی کچھ لے دے کر معاملہ رفع کر کے رونا روک لو وانا میرا ہارٹ فیل ہو جائے کہ اتنا بیانک تو وہ نہیں روتی تھی اس سے پتا تھا مگر محب نے تو اس کی ایک منٹ میں ہستی رول دی جتنی قوت ہی سے استعمال ملائے اس کے مضبوط شانے پر پوری قوت سے مکہ برسا گئی مگر دیمہ سا مسکرائے سہ کیا وہ بھی گئے آنکھیں مسکرانے کو ایسا دوار دل پر بھی کرتی تو اسے منظور تھا تم بہت برے ہو موحب بلوچ اس سے پتا تھا وہ برا ہے آج یقین آگے دل جلے مسکرہ ہر دی وہ پاسے گزانے لکھا وہ پھر سے روک پیٹی سنوائی کھاک دوارنے دو وہ برا مطلب نہیں ہے اس کا بس تینکیو کرنا ہے تم نے تکلیف تو دی مجھے شاید میری قسمت اور زندگی پر تھوڑی سی سوار دی ہے اس لئے تمہارا ہر برا رویہ قبول ہے پلیز اس کی عزام سے تقاضی پر وہ محسوس کر رہا تھا دل نے ترکنا ہی چور دیا ہے کیا وہ واقع اس کے گھلے لگنا چاہ رہی تھی یہ م محب کی مرضی کو اہم جانتے وہ راست سے ہٹی تاکہ وہ جا سکے مگر تپ چکرہ گئی جب محب نے اس کی خوائز سے کہیں بڑھ کر شدت سے سپنے گھلے لگا کر آنکھیں مونتی تھی یہ حساس یہ شدت یہ گرفت نہ چاہنے کیا تھی کہ زوری فرجام کی آنکھوں میں جاسی تکلیف جا کی جس سے اس کی بینور آنکھیں ہاتھ سے پہرے واقع بھی نہ تھی چند لمحے نہیں پورے ایک سو بیس سیکنڈ وہ اسے گھلے لگائے رہا شاید ہوت بھی بول گیا تھا کہ الگ ہو بہت مشکل تھا وہ دیرے سے اس کو ازاد کرتے اس کے ہوت سے چپکتے بال سمیٹ کے سالاتے جس طرح اس کی آنکھوں میں جان کر بولا زوری کی پتھر آنکھ پکلی تینکیو وہ اسے حسان کا شاید وہ مر کر بھی بدلہ نہ چکا سکتی تھی رکھو اپنے پاس اپنا تینکیو ہماری زبان میں زمان کا کہتے ہیں زوری فرجام یعنی کہ آپ ایک خوشبو کے ساتھ آتے ہیں اور دو کے ساتھ واپس جاتے ہیں اس کی تہیر سے گلی آنکھوں میں جان کر وہ اسے لا جواب چھوڑتا ا اپنی خوشبو زوری کو دان کا تک کمرے سے نکلا تو آنکھیں مود کر اپنی خوشبو سونگنے لگی تب گبرا کر آنکھیں کھولی جب سچ میں اپنی خوشبو میں گلی محب بلوچ کی خوشبو محسوس کی یہ کیا کر گیا ہے وہ سمجھنا بھئی سے ہوا گیا اس کے ساتھ کیسا ہاتھ ہوا ہے سمجھنے کے لیے بھی زوری فرجام کو مزید محب بلوچ کی جانب سفر باقی تھا جاری ہے کیسی لگی نکاہ سپیشل اپی کیا حیال ہے انان کے پشتاوے کا وقت آ گیا ہے یا نہیں اور کیا ساہر واقعی گاڑی میں تھا رنگ سے تو یہ لگ رہا ہے آپ کا کیا حیال ہے تو چلتے ہیں پھر ہم اجازت دیجئے مجھے 45 اپسوڈ کیسی لگی یہ ضرور بتائیے گا چھر چھر ریویوز کیا کریں اب تو ریویوز بڑھا دیں اب تو ناول اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے تو چینل لازمی سبسکرائب کیجئے کر نئے آنے والے جنہوں نے بینہ سبسکرائب کیے جو ایک ساتھ پڑتے ہیں تو وہ نوٹ فیر آپ کو ایک پریس ہی کرنا ہے سبسکرائب کا بٹن اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نوڈفیکیشن ملتے رہیں تو ملتے ہیں 46 اپسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ